میاں افتخار حسین دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والی ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک محاص کا نام ہے ان کے خوصلے کو شکرز دینے کیلئے دہشت گردی نے ان کے اکلوتے میٹے کو بھی شہید کر دیا مگر میاں افتخار اپنی موقف پر ڈٹے رہے تاہم ان کا ایمان ہے کہ ملک اور قوم کی سلامتی قیام امہ پر منحصد ہے دکاں بچی زماں بچی دی گلا دا سی ہم دا پل بچے دزر ٹوٹے دا گلا دا سی ہم دا دمرگاواز دی یوکیا مطورا بزاری کرمولا چوٹے تو ٹھیک مگلہ تار پتار اکرم مام میرا میں افتخار حسین ہیں اور پندرہ چھار اٹھان میری پیدائش ہے پہ جائے پیدائش ابھی شہر ڈسٹک نوشہرہ سیاست عوامی نشتر پارٹی ہے دا چاخن خدای خدمتگار کی جو تسلسل ہے اسی سے میرا واسطہ ہے جہاں تک تعلیم کے حاصل کرنے کی باتیں تو میں اپنے ہی گوہ میں جو کہ فخر افغان بچ آخان میں ایک سکول قیم کی تھی ازاد مدرسہ اسی میں میں نے تدائی تعلیم حاصل کی میرا رفا ماسٹر بھی خدای خدمتگار تھا میرا قرآن شریف پڑانے والا بھی خدای خدمتگار تھا اور رفا ماسٹر بھی خدای خدمتگار تھا اسی زمانے میں یوب خان کے خلاف ایک تحریب شروع قویٹی سکسٹی ایٹ میں اور اسی میں ہمارا پختونسٹرون فریڈریشن قائم ہوا تھا اسلام کالی سے جب وہ جلوس نکال کے کالی جیٹس کوئر آیا کرتے تھے تو چٹی یومات سے ہم اسی تحریک میں شامل رہے اور اسی طرح ہم پر آستہ آستہ یہ جو فخر افغان بچ آخان کی سوچ خان افدلوالی خان کی شخصیت اور اس وقت کی جب جہد پھر مارشلہ کے خلاف اسی سے بڑھتے ہوئے ہم میں سیونٹی تری میں میٹرک کی اور پھر گورنمنٹ کاریچ پشاور میں داخل ہو اور پہلے ہی دن سے میں پختونسٹرون فریڈریشن کا وہاں پہ نمبر بنا اور اسی طریقے سے میں ایک فعال ور کرتا یعنی تاری بجانا چیخ اور چلانا اور یہ تمام جلسے کو خوبصورت بنانا یہ ایک فعال ور کر کے حوارے سے اکثر میں ساتھیوں میں کافی مشہور رہا پھر اس کے بعد تنظیم کی ترڈیر میں نے پختونسٹرون فریڈریشن کے گورنمنٹ کاریچ اونٹ کا صدر بنا پھر میں نے سیونٹی نین میں جو کہ وہاں پہ یونین الیکشن ہوئے وہاں پہ امیدوار تھا اور ایٹی میں نے پشاور اینورسٹی میں داخل ہوا اور اس طریقے سے میں پختونسٹرون فریڈریشن کا صوبائی صبر بنا اور ایٹی تری میں پھر زیال حق کے خلافت تحریک جو چلی تو اسی کے سلسلے میں ایٹی تری میں جیل میں رہا ایٹی فور میں بھی جیل میں رہا ایٹی فائل میں بھی جیل میں رہا ایٹی سیکس میں بھی جیل میں رہا اور ایٹی سیون میں بھی جیل میں رہا اور مختلف وقتوں کے ساتھ رہائی بھی ملتی رہی اور پر گرفتار ہوتا دی رہا اور وہی ایٹی ایک میں پر میں پارٹی جو ہے میں نے جان کی اور اس طریقے سے میں سوشل ورک میں ام اے کیا اور پشتو لیگویج میں جو ہے میں نے ام اے کیا اور ایٹی ایک میں پر میں میں نے پہلا سوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہوای منشل پارٹی کے پلیٹ فارم سے جو میں نے ہارا اور پھر اس کے بعد جو الیکشن نانٹی نے ہوا تو میں اس الیکشن کو میں نے جیتا اور اس طریقے سے نانٹی تری میں ہوا تو ہارا نانٹی سیون میں ہوا تو جیتا اور یہ کہ بادری گئے ایک دفعہ ہارنا ایک دفعہ جیتنا تقریباً تین دفعہ جیتا ہوں اور تین دفعہ ہار چکا ہوں اور اس دفعہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ الیکشن ہار چکا ہوں اور بڑے تحفظات کے باوجود بھی ہم یہ نتیج ہم نے قبول کیے یہ میں کوئی دوست ہیں وہ سٹوڈنٹ لائف سے در آیا پارٹی میں ان میں ایک سرکردہ بندہ ہے جو یہ بہت دلی خان ہے بعض اومد خان ہیں اور وہ پہلی توفان تھے پہلے ہمارے ساتھ بہت سے لوگوں کو یہ سٹوڈنٹ کی نسلی سے نکل گیا وہاں سے نیڈر بن کے یہاں کہ سوڈے کا صدر آیا ممنین سے پہلے پر یہ پاکستان کا میاں خان صدر آیا سوڈنٹ اینڈر کا اور جس وجہ وہاں سوڈے کا پریزڈنٹ تھا تو ہمارے ساتھے کی تھی جیل میں رہا ہے جیل میں رہا ہے جیل میں ایک سال ایڈی تھی کرنے تھے جو تاہیٹ ہے تو اس میں بہت سے سٹوڈنٹ تھے دس یارت سٹوڈنٹ تھے ہمارے ساتھ اس میں سے یہ ان کا نیڈر تھا ہمارے ساتھ جیل میں رہا ہے اور خاتشکستر گلے پارٹی کے لئے وہ ایک نظریاتی بندہ ہے اور بڑی قربانی ہے اس کی ہمیشہ پارٹی کا لائے رہا ہے جب سے پارٹی میں آئے کچھ دوسرے لوگوں کی طرح ہے جو پارٹی بتنتے ہیں سمائزہ تو اس کا روان بہت کم ہے کچھ سے کچھ سے ہمارے دوستوں میں بدلوئے لیڈوں نے بھی پارٹی چھوڑی پھر آئے گئے آئے لیکن یہ کس کریے اس کے سلسل کے ساتھ پارٹی کے ساتھ وہ بست ہے بنو کالیج میں ہمارے ایک واقع ہوا تھا جو لاٹی چارج ہوا تو ہمارے ایک ساتھی جوتا اس میں شہید ہوا تو پولیس کے خلاف پھر ہمیں وہاں پہ جلسہ کرنا پڑا جلوس کرنا پڑا چونکہ تمام تعلیم دارے بنتے تو مسجد کا سہارہ ہم نے لیا اور مسجد میں بڑا ایک گوریلا سٹائر میں میں چھکے گیا کہ پولیس کے ہوتے ہوئے میں مسجد تک پہنچا ساتھیوں نے پہنچا ہے پھر وہاں پہ تقریر کی تو تقریر کے بعد پولیس جو مجھے پکڑ میں تو پھر ان کو جان سا دے کے وہاں سے لکننا اور پھر اس طریقے سے تقریباً جس گاڑی میں میں سوار تھا تو اس گاڑی کو پچاس پچپن بفعہ چک کیا گیا لیکن وہ دیکھتے رہے اور میں بھی تھا لیکن کسی رہے کسی طریقے سے وہ میں جان سا دیتا رہا اور میرے ساتھ ایک ساتھی تھا جو کہ ارباب ظاہر آخر کار مجھے دومیل میں پکڑا گیا اور جب دومیل میں پکڑا گیا تو پولیس نے مجھ سے کہا کہ آپ میں اختفار ہیں تو میں نے کہا ہاں ہوں تو پھر میں نے بعد میں سوال کیا کہ آپ نے کیسے پہچاند تو اس نے کہا کہ ہمیں جوتوں کا اور جرابوں کا انہوں نے اطلاع دی تو اس وجہ سے ہم نے پہچاند چہرہ میں نے چونکہ چشمیں اتارے تھے ٹوپی پہنا تھا تو جب میرے جیسے بند ہے جس کے بعد نہ ہو ٹوپی پہنے اور جو ہمیشہ چشمیں پہنتا رہے اتار دے تو پھر پر چاندنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور جب گرفتار کیا گیا تو پھر مجھے وہ ٹارچر سل کی طرف جو وہ لے کے گئے کیونکہ ان زمانوں میں دماکوں کا ایک لہر چل رہی تھی جو چوٹے چوٹے دماک ہیں اور ہم کافی عطاب نظر تھے تقریباً دو تین گیم پہ مجھے ٹارچر سل میں رکھ کے انتاروگیشن کیا گیا اور اس انتاروگیشن کے بعد جب مجھے دوسرے تارے میں وہ شفٹ کر رہے تھے تو رات کے تقریباً دو بجے تھے اور بجلی نہیں تھی تو وہاں پہ چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی اور ساتھ میں خونالود کپڑے تھے اندیرے میں میں گیا اور پھر وہ روشنی میں اس نے جو ٹارچر آنکوں کے سامنے کیا تو مجھے یہ اندازہ ہو کہ شاید کسی برے خطرناک جگہ پہ یہ لوگ لے کے آئے ہیں لیکن بعد میں جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہے جو چیخ پکار کر رہے وہ قاتل ہے اور جس کو اس نے قطع کیا ہے تو یہ خونالود کپڑے اس کے ہیں لہٰذا یہ تانہ ہے اور تانے میں آپ رات گزار کے بعد میں ڈیئی خان جیل جائیں گے آپ کے اقین کرے کہ پانچ سال اسی طرح گزرے کے ہر دن واقعہ ہی تھا جو مذاکرات ہم کر رہے تھے یہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ تھا اور عجیب مرحلہ تھا اور آج بھی ایک سوال اٹھ کڑا ہوتا ہے کہ مذاکرات کی اجیٹک کروائی کی جائے چونکہ ہم فخر افغان باچاہن کے پیروکار ہیں عدم تشدد کے پیروکار ہیں اور سیاسی سوچ فکر رکھنے والے لوگ ہیں ہماری یہ بالکل عقیدہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ گولی سے حل نہیں ہوتا مذاکرات ہی مسئل کا حل ہے اور اسی طریقے سے ہم نے آغاز کیا امریکہ نے بھی مذاکرات کی مخالفت کی ہمارے مقتدر قوتوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہم نے اپنے فوج کے تحفظات کو دور کیا اور وہاں پہ بڑی مشکل سے ہم نے مذاکرات کا آغاز کیا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لئے دفتر چاہیے ہم نے دعی مہینے مذاکرات کیے لیکن کوئی دفتر کی ضرورت ہمیں نہیں پڑی جن سے ہم نے مذاکرات کرنے تھے وہ لوگ آئے اور ہم نے مذاکرات کیے لیکن جو مذاکرات کی ابتداء ہونے جا رہی تھی میں اسی کو ذرا ایک واجے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ہمیں میں حکومت کی جانب سے اور پارٹی کی طرف سے اقلاق خطک صاحب تھے اور میں تھا وہ میرے بڑے تھے گن شک ہیڈیکاپٹر میں ہمیں بٹایا گیا ایک تو ایک عام سیول بندے کو جب تم فوجی ہیڈیکاپٹر میں بٹاتے تو ایک وحشت ستاری ہو جاتی ہے پھر جب گن شک ہو تو ان کے دروازے کلے ہوتے ہیں اور اس کا احساس اثر ہوتے کہ جس طرح بندہ جنگ کے لئے جا رہا ہے اور پھر سردی کا موسم تھا تو کلے ہیڈیکاپٹر میں پھر جب آپ ملکن ڈیویزن میں جائیں تو وہ سردی کافی شدت سے ہوتی ہے اس سردی میں ہم یعنی ہیڈیکاپٹر میں سوار ہو کے گئے اور ہمیں یہ اطلاع دی گئی کہ کسی وقت بھی پہاڑ سے ایک راکت لانچرہ کے اس کو لگ سکتا ہے تو یہ ایسی باتی جس پر موت پہ سوار ہو کے جانا ہو اور پھر خدا خدا کر کے جب ہم پہنچے تو جہاں پہ ہمارے مذاکرات ہونے جا رہے تھے تو ایک خودکش میرے پیچھے کڑا تھا ایک خودکش افرسیب خطط صاحب کے پیچھے کڑا تھا اور ایک خودکش دروازے پہ کڑا تھا اور جو ہم سے مذاکرات کرنے آیا تھا ان کا کمانڈر آج کل بھی ہے تو اس کے ہاتھ میں کلے ٹسٹ بندوق تھی اس کی نالی بھی ہماری طرف تھی یعنی ایسا احساس کہ کوئی ایسی بات جو ان کو ناغوار گزرے تو کسی لمحے ہم نہیں ہوں گے یا تو ان کی بات مانی جائے گی یا ہمیں جان شہادت نوش کرنا ہوگا ایک وقت تو ایسا بھی ہے اس مذاکرات کے دوران کہ انہوں نے ہم پشتوں میں ہم سے کہا کہ آپ کیسے لوگ ہیں آپ نے تو پشتونوں کا خون بہایا آپ کی حکومت آتے ہی خون بے رہا ہے تو افراسیہ آپ خٹک صاحب بڑے نفیس بندے ہیں بڑے اچے اور شعیف و نفص بندے ہیں تو میں نے ان سے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو انہیں ان کو جواب دوں تو انہوں نے اجازت دی تو میں نے ان سے کہا کہ تم عجید بندے ہو حکومت ہماری ہے فوج ہماری ہے لیویز ہماری ہے پولیس ہماری ہے ہم ان کو کہہ رہیں گے تو وہ آپ کے اٹیک کریں گے کیونکہ حکومت کو آپ نے چلنج کیا تو یا آپ مریں گے یا یہ مریں گے ہم تو حکومت کرتے رہیں گے تو ہم اگر مذاکرات کے لیے آئے ہیں تو اس لیے آئے ہیں کہ خون بہانہ بند کر دیں حکومت ہماری ہے تم نے رٹ کو چلنج کیا ہے تو تمہاری وجہ سے یہ خون بے رہا ہے تو غلط انداز میں بات نہ کرو اور ایسے طریقے سے بات کرو کہ ہم بھی سنیں اور آپ بھی رہ راست پہ آسکیں تو اس دوران ایک خاموشی سی چاہ گئی چونکہ یہ بات بڑی سخت تھی اور کچھ جب وہ ہلے تو ایک احساس بھی تھا کہ شاید کچھ ہو لیکن رفتہ رفتہ پھر وہ ہمانوس ہوتے گئے اور وہ بھی اور بات بڑھتی گئی تو اس پہ میں ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ ابتداء جو ہم نے کی مذاکرات اس کا پہلا نکتہ جو تھا وہ یہ تھا کہ فوج کے لیے خوراک کا راشن لے جانے کا ہمیں راستہ دیا جائے یعنی عدارتوں میں جج سائبان نہیں تھے پولیس وردی نہیں پہن سکتی تھی اور ہماری پاک افواج امن کے ساتھ اپنے لے راشن نہیں لے جا سکتے تھے بزور شمشیر تو لازمی طور پر لے جا سکتے تھے لیکن ہم پرامن طریقے سے نہیں لے جا سکتے تھے ہمیں ان سے راستہ مانگنا پڑا ان سے سہولت مانگنے پڑی یعنی درحقیقت وہاں پہ متوازی حکومت دشتگردوں کی قائم ہو چکی تھی جب حکومت بیٹی ہو فوج ہو اور پھر ان سے راستہ مانگا جائے تو آپ خود اندازہ کرے کہ حکومت کس کی تھی لہٰذا انہوں نے جن شرائط پر ہمیں راستہ دیا کہ ہاں بالکل آپ کی گاڑی ہوگی فوج کی ایک پیچھے ہماری اور ایک آگے ہماری گاڑی ہوگی جب بھی ہم کہیں رکو تو رک جائیں جب بھی ہم چیکن کرے تو چیک ہوگا اور جب بھی ہم کہیں کہ ابھی نہیں لے جانا تو آپ کو بالکل نہیں لے جانا تو ان تمام باتوں کو ہم نے اس لئے مانا کہ ایک دفعہ ان سے یہ منوانا تھا کہ یہ راستہ ہمیں دیا جائے یہ ایک اتدار تھی اور پھر تو اگر آپ بات پوچھے تو بہت ساری باتیں ہیں اور ہر لمحہ واقع ہے یعنی لوگوں کا شہید ہونا ہمارے آنکھوں کے سامنے لڑائی لڑنا اور ہمارے سامنے لوگوں تبزے کرنا اور پھر ہم جیسے نے حتے لوگ جو کہ ایک جنگ جاری ہو اور اس کے بیچ میں مجھے سا بندہ ہو گنیر میں میں تھا تو یہ ایک ایسے واقعات ہیں کہ اگر سوال کبھی آئے تو میں اس کا جواب دے سکوں ایک واقعہ یہ تھا اور پھر جو ایک بالکل ایک فضل مجھے وزیرالہ صاحب نے بلایا وزیرالہ صاحب کے ہمرا جو مشیر بلورت صاحب کو خدا کرو اٹ کرو جنت نصیب کرے وہ بھی تھا فرسیہ خٹک صاحب بھی کہ وہ ہمارے پیپلز پارٹی کے لیڈے رہیم داد صاحب بھی موجود تھے مجھے وزیرالہ صاحب نے کہا کہ فضل اللہ نے افن ریڈیو پر اعلان کیا ہے کہ می افتخار حسین اس حکومت کا ترجمان ہے اور یہ کفر کی حکومت ہے لہٰذا جہاں کہیں بھی آپ کو می افتخار حسین ملے تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو میں کچھ لمحے میں یہ اور وہ دن بھی کافی تکلیف دے دن تھے تو یہ بھی یہ میرے بڑے بھی بڑے اداستے تو میں کچھ وقت کے بعد میں مسکرایا تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کیوں میں نے کہا کہ یہ مجھے ڈرا رہے ہیں جب مر جاؤں یا ایک ٹکڑے یا ہزار ٹکڑے اس سے کیا ہے مارنا تو مارنا ہے لیکن مارنا تو اوپر کے ذات جو جب بھی مجھے مارنا چاہے تو میں مر جاؤں گا یعنی درنا کیسے اگر در گیا تو ہمیشہ جو درتا ہے وہ ہمیشہ مرتا ہے جو نہیں درتا وہ ایک بار مرتا ہے لہذا مجھے ایک بار غیرت کی موت قبول ہے بے غیرت کی زندگی قبول نہیں ہے یہ بات میں کر گیا اور آکھے میں نے وہاں پہ ایک ٹرس بریفنگ دی اور اس حوالے سے لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ وہ مجھے نہیں ماریں گے بلکہ جی کے جی میرے لخت جگر کو جو ہے وہ ماریں گے اور میرے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اور وہی ہوا کہ میرا اکھ لوتا بیٹا جو کہ نہ میرے بڑے بائی کی اولاد تھی اور نہ میرے دوسرے بائی کی اولاد تھی اور ایک ہی بیٹا تھا اور بڑی اس کا بھی ایک کبھی موقع میرے تو تقصیل سے بات ہوگی ام ایک انہوں نے کیا اور ام ایک کرنے کے بعد پھر اس کو نوکری ملی اور اپنا زمین فروخت کر کے وہ شادی کے تیاری کر رہا تھا اور یہی مسجد سے نکلا اور جب گھر کے قریب ہی جا رہا تھا کہ دشت گردوں نے آکے گیرہ میرے چچازاد بھائی بھی ان کے ساتھ تھا چار گولیاں اس کے سر میں پیوست تھی چار گولیاں اس کے سینے میں پیوست تھی اور تک تک وہ وہاں پہ کڑے رہے جب تک میرے بیٹی کی سانس نہیں رکھی اور آپ یقین کریں کہ یہ میرے چچازاد نے جب مجھے یہ بات سنائی اور پھر میں گھر گیا تو اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنے کے لئے جب گیا یہ بھی بڑی تکلیف دے بات ہوتی ہے کہ والد اپنے بیٹے کے چہرہ دیکھنے کے لئے جائے اور جب میں پھرٹ کے آ رہا تھا تو میری ایک ہی بیٹی ہے تو اس نے مجھے سہا کے باوہ میرے بھائی کو کیوں شہید کیا گیا ہے تو وہ یہی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا بیٹا نہ ہوتا تو آج اس کو شہید نہ کیا جاتا میں اس کو تو جواب نہ دے سکا اور باہر آ کے سارے لوگ کے انتظار کر رہے تھے دوسرا دن ہوا تو میرے گھر پہ ایک اور خودکش دماتا ہوا وہ خودکش میرے پیچھ آیا تھا مسجد میں بیٹھ بھی گایا تھا لیکن مجھے بڑوں نے کہا کہ آپ کو مسجد میں نہیں بیٹھنا ہمارے قریب ایک کالج تھی کالج میں انہوں نے انتظام کیا تھا لہذا یہ گون پیرا جب میں وہاں پہ نہیں تھا تو پھر اس نے گھر کے قریب جو ہے اپنے آپ کوڑایا خودانے گھر والوں کو تو بچایا لیکن اس میں بھی ہم میرے گھر کے دو انیس سالہ جوان شہید ہوئے اور تقریباً تین پولیس والے شہید ہوئے ایک ہمارے گاؤں کا بزرگو شہید ہوئے اور ایک لڑکی تھی اس میں شہید ہوئی میں کیونکہ اپنے بچوں کے دو باتیں بتا دوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں ویسے ہم ایک قریب فیمیری سے ہمارا تعلق ہے میری ماں تو خیر کاتے پیتے گرانے سے کی لیکن والد صاحب کافی غریب تھے اور اس غربت کی ماحول میں ہم بلے پڑے ایک ہی کمرہ تھا اسی میں ہم تمام رہا کرتے تھے کبھی کبھی گھر کے جانور بھی اسی گھر میں ہم باندھے یعنی اس کمرے میں اور ایسا وقت بھی آیا کہ دودھ فروخت کر کے ہم گزارا کرتے تھے اور ایک غربت کے عالم میں تو میری ماں کی یعنی اس زمانے میں وہ چوتھی جماعت میں پڑی تھی لیکن اس کی وہ روایت ہی ماں نہیں تھی یعنی صرف پیار محبت کی باتیں نہیں کہا کرتی تھی بڑی دریری اور حمد کی بات کیا کرتی تھی اور جب کبھی بھی ہمیں بات کرتی تو بڑے سوچ سمجھ کے اور ہدایات دیتی تھی یعنی آج بھی مجھے یاد ہے کہ اگر توری بہت اگر آج ہم میں ہمت ہے تو اس ماں کی دودھ کی بدولت ہے اور اس کی اس پرورش کی بدولت ہے کہ اس نے کبھی در کے بات نہیں کی بڑی ہمت دلانے کی ہمیں بات کی اور اسی طریقے سے میرے والد صاحب بھی یعنی ایک ریٹیر فوجی رہے وارلس اپریٹر رہے اور خدا نے پھر رفتہ رفتہ پیلٹیس چالیس سال میں غربت ختم کر دی لیکن وہ غربت ہمیں ہمیشہ یاد رہتا تاکہ والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایک مزدور کے بیٹے ہیں کبھی یہ نہ سوچنا کہ آپ پیدائشی مالدار ہیں لہٰذا زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہیں اگر ایک دن پر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ ایک سرخروحوں کے تاریخ میں زندہ رہ کے قوم کی خاطر مرا جائے بس طریقی موت سے تو قوم کی خاطر مرنا بہتر ہے لہٰذا میں اپنی ماں اور بہنوں سے اور اپنے بچوں سے کہ خدا ان کو ہر بلا سے محفوظ رکھے لیکن اگر ایک مشکل ہے تو اس مشکل میں حمد سے ضرور کام لینا ہے بزدری سے باتیں یعنی مسائل حل نہیں ہوتے بہادری اور جرت سے مسائل حل ہوتے ہیں